موسیقی اسلام علیکم بیوز میرا نام عطاو رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل قرآن کریم کی مسلسل ایکپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 کی ایکپوزیشن کریں گے سابقہ آیات کے اندر جنگ اہد کی بات کی جاری تھی اور اس آیت کے اندر جنگ بدر کی بات کی جاری ہے اس میں بھی مسلم سپاہ کی تعداد بہت کم تھی لیکن جنگ جیتی کیسے انہوں نے پیچھے قرآن کریم نے بتایا سبر اور تقوی دو چیزوں سے تو آج بھی اگر کوئی جماعت یا فوج جنگ جیتنا چاہے یا کوئی بھی مشکل سے مشکل کام میں کامیابی حاصل کرنا چاہے تو دو ہی حصول وہی ہیں قیامت تک یہی چلیں گے ایک سبر اور دوسرا تقوی ہم نے بتایا سبر کیا ہوتا ہے سٹیڈ فاسٹ مشکلات سے گبرانا نہیں چپ کر کر نہیں بیٹھنا مفتقل مزاجی کے ساتھ عظم و استقلال کے ساتھ برابر آگے بڑھتے چلے جانا مشکلات کے اوپر اوور کم کرتے چلے جانا اور تقوی کیا ہے ہر صورت میں ہر حال میں اللہ کے قوانین کے ساتھ منسلک رہنا ان قوانین کو فالو کرنا ان کی خلاورجی کے تباکن انجام سے ڈرنا ان کی خلاورجی سے بچنا تاکہ کسی قسم کے تباکن انجام سے بچ سکیں یہ تقوی ہوتا ہے تو یہ دو چیزیں بتائی گی دونوں چیزیں جو ہیں کسی بھی معاملے میں کامیابی کی یوں کہہ لیں چابی ہیں یہ تو اس میں کہا یہ جا رہا ہے جنگِ بدر کے حوالے سے جماعتِ مومنین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جو اولین مخاطب تھے قرآن کے کہہ رہا ہے کہ وَلَكَتْ نَصَرَا قُمُ اللَّهُ بِبَدْرِن اور یقیناً اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جنگِ اوت کا پیچھے بیان کر کے ظاہر ہے اس میں تو بہت کم تعداد تھی اور پھر وہ جو منافق تین سو کی تعداد میں وہ بھی الادہ ہو گئے این مدانِ جنگ میں تاکہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں اور ایک دفعہ تو ان کے دلوں میں اندر بھی ایک دفعہ آئی کہ یہ اتنی بڑی تعداد ہم لڑیں گے کیسے لیکن اللہ نے ان کو تسلی دلائی کہ اللہ تمہارا ولی ہے سرپرست ہے تمہیں اللہ پر توقع کرنا چاہیے تم ہمت نہ ہارو تو یہ چیز وہاں پر کہی گئی اور پھر مزید سمجھایا جا رہا ہے مثال دی جا رہی ہے ان کو جنگِ بدر کی آراج ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ جنگِ بدر میں تمہاری مدد کی وَلَكَدْ نَاصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِنْ کہ بدر کے میدان میں بدر کی جنگ میں تمہاری مدد کی یقیناً اللہ نے تمہاری مدد کی وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کب مدد کی صورتحال کیا تھی تمہاری بدر کے میدان میں حالانکہ تم دشمن کے مقابلے میں کمزور تھے یہاں پر یہ بھی چیز سمجھنے یہاں پر اَذِلَّةٌ کے لفظ ہے ہم تو یہاں پر جیسے بولتے ہیں ظلیل ہو گئے یہ ہماری زبان عربی کا لفظ اسی سے ہم نے بنایا ظلیل ہو گئے تو دیکھیں یہ اَذِلَّةٌ وہیں سے ہی ہے لیکن عربی کے اندر اس کے معنی وہ نہیں ہے جو ہم بولتے ہیں اَذِلَّةٌ ہوتا ہے کمزور ہونا ظلیل کے بیسک معنی کمزور ہونا ہوتا ہے ظاہر جب کوئی کمزور ہوتا ہے تو پھر آگے وہ والے معنی آ جاتے ہیں جو ہم لیتے ہیں ظلیل ظلیلت و خواری والے وہ اسی وقت ہوتی ہے جب جب کمزوری ہوتی تو بنیادی معنی تو اس کے اندر کمزوری کے ہیں کمزوری ہونے کے بعد آگے پھر ظلیلت و خواری کا عمل شروع ہوتا ہے اب یہاں پر جو ظلیلہ ہے وہ جنگی کمزوری ہے یعنی ان کی تعداد بھی کم ہے ان کے پاس جنگی اسلہ ہتھیار وہ بھی کم ہے یہاں پر اس کمزوری کی بات ہو رہی ہے وہ معاشرتی ظلیلت کی بات نہیں ہو رہی تو اس لیے آپ قرآن کریم کی جو الفاظ ہیں اس کی ایٹمالوجی کو جب سمجھیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کیونکہ جو جو مجوسی جو لکھی جو روایات جو ہسٹری جو صحابہ اکرام کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے وضع کی تو بڑی پلیننگ کے ساتھ انہوں نے صحابہ اکرام کو بدنام کیا تو وہ اسی کو غلط ترجمے کر کے انہوں نے تفسیریں بنائیں پھر تفسیری کہانیاں بنائیں پتہ نہیں کیا کیا کس سے بنائے صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے وَأَنْتُمْ أَزِلَّةٌ حالانکہ تم دشمن کے مقابلہ میں کمزور تھے کس معاملے میں تعداد کے معاملے میں جنگی ہتھیار اور اسلح کے معاملے میں تم کمزور تھے وَأَنْتُمْ أَزِلَّةٌ یہ ہے اس کے معنی اور آگے ہیں فَتَّقُ اللَّهُ اس لیے تم اللہ سے ڈرو اب یہ عام ترجمہ ہے میں نے بھی ویسے کر دیا لیکن اس کے اصل جو معنی ہے وہ میں نے پھر بریکٹ میں دی ہے کیا اللہ کے قوانین کی نگہ داست کرو پابندی کرو اللہ کے قوانین کی اور ان کی خلاف ورجی کے تباہ کون انجام سے ڈرو تو یہ جو ڈرنا ہے اللہ کے قوانین کی خلاف ورجی کے تباہ کون انجام سے ڈرنا ہے اللہ نہیں ڈراتا تو یہ پورے معنی سمجھ آنے چاہیے یہ میں پھر بریکٹ میں اس لیے میں دیتا ہوں جو ہم ٹرانسلیشن کر رہے ہیں اردو کی بھی الادہ ہو رہی ہے اور انگلیش کی الادہ ہو رہی ہے قرآن کریم کی اس میں سورہ فاتحہ سورہ بکرہ اور سورہ علمران یہ تین صورتوں پر مشتمل پارٹ ون تو یہ پہلے پبلش ہو جائے گا پھر آگے اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے پارٹ ٹو آئے گا پھر پارٹ ٹری آئے گا تو کیونکہ یہ فتح اللہ اللہ سے ڈر ہو یہ دو لفظ ہیں تو جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ لمبا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں پتہ نہیں اپنی طرف سے کیا ہوا ہے تو کیونکہ یہ مختصر ہے تم اللہ سے ڈر ہو تو بس سب نے یہی سمجھ لیا ہے کہ یہی اس کے معنی یہ معنی نہیں ہے اس کی جو پورے معنی ہے وہ ہم نے پھر بریکٹ میں دے دی ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اپنی طرف سے کیے ہوئے ہیں اس کے اندر پوری اس کی ایٹمالوجی کی روح سے اس کے روٹ ورس کی روح سے ہم نے پورے میننگ دیئے ہوئے ہیں تاکہ سمجھ آجائے کہ یہ ڈرنا کیا ہے اللہ کے قوانین کی وائلیشن سے جو تباہ کون انجام ہوتا ہے اس سے ڈرنا ہے اور آگے ہیں لَأَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کرو پھر ایک اور لفظ آگیا تقویٰ آگیا بار بار آرہا ہے بار بار ہم سمجھا رہے ہیں اسی طرح اب شکر آرہا ہے تاکہ تم شکر کرو یہ شکر کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو انسانوں کو صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں کو اللہ کے قوانین چاہے وہ انسانوں سے متعلق ہیں جو ذابطہ اخلاق پر مبنی ہیں یا جو کائنات میں جو کائناتی قوانین ہیں فزیس کے بیالوجی کے وہ قوانین ہیں ان قوانین کی روح سے تم اپنی صلاحیتوں کی بھرپور نشن ما کرو کیوں کرو تاکہ تم جو بھی کام کرو اس سے بھرپور نتائج مرتب اگر انسان اپنی صلاحیتوں کی نشن ما نہ کرے اللہ کے قوانین کی روح سے اور پھر اللہ کے قوانین کی روح سے ان صلاحیتوں کی پریکٹس نہ کرے ان کو استعمال میں نہ لائے ان کی ایکسرسائز نہ کرے تو پھر نتائج بھی پیدا نہیں ہوں گے آپ کوئی کام کر رہے ہیں اس کے جو روڈز ریگولیشن ہے اس سے ہٹ کر تو نتائج پیدا نہیں ہوں گے مثال کے طور پر آپ یہ جو موبائل ہے اس کا اگر آپ سرکٹ کھول دیں اور اس کو اسی طرح ٹھیک ان کے کمپوڈنٹس کو آپس میں کنیکٹ نہ کریں تو موبائل تو کام نہیں کرے گا ایسی کمپیوٹر ہے ایسی کوئی بھی چیز ہے ہارڈ ویئر کی کوئی بھی چیز اس کے قانون کے مطابق جب آپ کنیکٹ کریں گے ایک دوسرے سے جوڑیں گے تو وہ کام کرنے لگ جائے گا ڈسپلی آنا شروع ہو جائے گا سکرین کے اوپر ورنہ نہیں آئے گا تو قانون کے مطابق جب بھی آپ کام کرتے ہیں اس وقت وہ جو آپ کی محنت ہے جو آپ نے وقت لگایا جو آپ نے انرجی لگائی جو آپ نے پیسہ لگایا وہ اسی وقت فروٹ فل ہو سکتا ہے کہ وہ قوانین کی روح سے ہو اگر کوئی بھی کام آپ قانون کی روح سے نہیں کرتے بھلے کتنی مرضی محنت کر لیں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ریزلٹ نہیں لے سکتے آپ کوئی بھی سوال ہو الجبرہ کا تو یا کمیسٹری کا کوئی فارمولا اس کی روح سے آپ چیز بنا رہے ہیں تو فارمولا کو ذرا سا بھی آپ ادھر ادھر کر دیں تو جو چیز بننی چاہیے وہ نہیں بنیں گی کیونکہ آپ قانون کی وائلیشن کر رہے ہیں ایچ ٹو او سے پانی بنے گا نا ہائیڈروجن کے دو آئٹم اور آکسیجن کا ایک آئٹم اگر آپ آکسیجن کے بھی دو آئٹم کر دیں ہائیڈروجن کا ایک آئٹم کر دیں یا دونوں کے دو دو آئٹم کر دیں پانی نہیں بنے گا وہ پوائزن تو بن جائے گا پانی نہیں بنے گا تو یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی ہے دیکھیں ایک لفظ شکر کہ تم شکر کرو دیکھیں اس کے اندر کتنی چیزیں ہیں قرآن کریم بتا رہا ہے جب آپ قرآن کو وہ جو اس کی جو زبان ہے نزول قرآن کی اس کی روح سے جب آپ اس کی ایٹمالوجی کو اس کے روٹ ورس کو سمجھیں گے تو ہر لفظ کے اندر ایک دنیا سمائی ہوئی ہے دنیا سمائی ہوئی ہے ہر لفظ کے اندر ایک دنیا آباد ہے معنویت کی انسان حیران رہ جاتا ہے کہ چھوٹا سا لفظ ہے اللہ اللہ کم تشکرون ہم ترجمہ کر کے آگے گزر جاتے ہیں سمجھتے ہیں سواب ہو گیا تاکہ تم شکر کرو اس شکر کے اندر وہ کیا چیزیں کہہ رہے ہیں کہ اپنی صلاحیتوں کی نشد ماہ کرو اللہ کے قوانین کی روح سے پھر ان کو قوانین کی روح سے ایکسرسائز کرو تاکہ تمہارے جتنے بھی کام ہیں کنسٹرکٹیو ان کے فروٹ فول ریزلٹ برامد ہو اگر یہ قانون کے مطابق نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر وہ فروٹ فول ریزلٹ بھی برامد نہیں ہوگے پھر تمہاری محنت بھی ضائع ہوگی جو انرجی لگائی ضائع ہوگی جو وقت لگایا وہ بھی ضائع ہوگیا جو پیسہ لگایا وہ بھی ضائع ہوگیا اور ہاتھ بھی کچھ نہ آیا تو ایسا خالی موہ سے شکر کہنے کا کوئی فیدہ ہوا کوئی فیدہ دی تو آپ موہ سے خالی کہتے رہیں شکر شکر وہ کہتے رہیں کوئی فیدہ نہیں ہوگا فیدہ اسی صورت میں ہوگا اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو آپ اللہ کے قوانین کی روح سے استعمال میں لائیں اپنی صلاحیتیں یہ اللہ کی خدادات صلاحیتیں ہیں ہر انسان کے اندر رکھیں جو لوگ بھی ان صلاحیتوں سے کام لیتے ہیں دیکھ لیں کوئی سائنٹس بن جاتا ہے کوئی انجینئر بن جاتا ہے کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے کوئی بہت بڑا لائر بن جاتا ہے کوئی بہت بڑا ٹیچر پروفیسر بن جاتا ہے کوئی بہت بڑا کاریگر بن جاتا ہے اور جو لوگ ان صلاحیتوں سے کام نہیں لیتے وہ بھیک مانگتے پھرتے ہوتے ہیں مایوسی میں بیٹھے ہوتے ہیں گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں کچھ ان کے ہاتھ نہیں آتا تو دیکھیں یہ ہے شکر تو ان کو بھی یہ سمجھایا جا رہا تھا کہ اللہ نے تمہیں صلاحیتیں دی ہیں صحابہ اکرام کی جماعت کو آج ہمیں بھی سمجھا رہا ہے قیامت تک کہ لوگوں کو سمجھا رہا ہے کیا چیز بتا رہا ہے کیا سمجھا رہا ہے کہ جنگ ہو ویسے بھی تو دنیا میں ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ جنگ ہی ہوتی ہے ایک قسم کی وہ جنگ ہی ہوتی ہے اپنی نویت کی کوئی بھی آپ نے ٹارگٹ اچیو کرنا ہوتا ہے تو ایک قسم کی وہ جنگ ہی ہوتی ہے جنگ کی طرح آپ کو وہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے اچیومنٹ کے لیے فائٹ کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے یہاں پر اصول کیا دے رہا ہے قرآن میں وہ مدان جنگر مدان بدر تھا مدان اوت تھا یا آج کا کوئی عمل کا کوئی بھی مدان ہو کوئی بھی کام ہو کسی بھی شعبے کوئی بھی شعبہ ہو کسی بھی شعبے کا کوئی بھی میدان ہو اس میں آپ اچیومنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیا بتا رہا ہے کہ کمزوری کو دور کرنا ہے اپنے اندر جو بھی کمی کوہتائیاں ہیں ان کو دور کرنا ہے اور کیسے دور ہوں گی اللہ کے قوانین کو فالو کرنا ہے ان کی وائلیشن کسی صورت نہیں کرنی اس کے اوپر تقوی رکھنا ہے بروسہ رکھنا ہے توقل رکھنا ہے کسی اور کے اوپر توقل نہیں کرنا کہ قانون اور ذابطیں دینے والا وہی ہے تمہیں صلاحیتیں دینے والا وہی ہے ان صلاحیتوں کو جلا بخشنے کے لئے ڈیویلپ کرنے کے لئے قانون دینے والا بھی وہی ہے تو پھر اسی کے قوانین کو فالو کرتے ہوئے اسی کے اوپر بروسہ رکھو اسی کے اوپر ٹرسٹ کرو اور شکر کرو یعنی ان صلاحیتوں کو اللہ کے قوانین کے مطابق استعمال کرتے ہوئے بھرپور نتائج مرتب کرو اگر تمہارے کسی کام کے بھرپور نتائج مرتب نہیں ہو رہے تو پھر سمجھ لو کہ یا تم قوانین کو غلط سمجھ رہے ہو یعنی ان کو سمجھنے میں تم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے یا تم قوانین کو فالو نہیں کر رہے صحیح طریقے سے کہیں سے تم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے آپ کوئی بھی کام ہے یہ سمجھتے ہیں ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں بڑا نیکی کا کام ہے بڑا خیر کا کام ہے تو ان کو جاننے کے لئے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے ہم وہ جو اپنی طرف سے جو نیکی کا خیر کا صحیح کام کر رہے ہیں اپنے خیال یا نظری کے مطابق اپنے مسئلہ کے مطابق آیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کو جانچنے کا پرکھنے کا چیک کرنے کا طریقہ قرآن بتا رہے ہیں کیا کہ اگر وہ تعمیری نتیجہ مرتب کر رہا ہے تو ٹھیک ہے اگر اس کا کوئی تعمیری نتیجہ برامت نہیں ہو رہا کوئی فروٹ فل ریزلٹ نہیں مل رہا تو پھر تمہیں کھڑے ہونا چاہیے سوچنا چاہیے کہ کہاں سے ہم غلطی کر رہے ہیں ہم سے کہاں پر غلطی ہو رہی ہے ہم قرآن کی الفاظ کو سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں یا ان کی امپلیمنٹیشن میں غلطی کر رہے ہیں کس جگہ سے ہم سے غلطی ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں غلطی ہو رہی ہوتی ہے تراجم سے تفسیر کی روح سے جو ہم نے اپنے اقائد بنائے ہوتے ہیں وہ باطل اقائد ہوتے ہیں وہ مذہب کی روح سے ہوتے ہیں قرآن کی جو عربی ہے اس کی روح سے اس کی اٹمالوجی کی روح سے اس کی روٹ ورس کی روح سے قرآن کے سیاک و سباک کی روح سے جب آپ چیزوں کو صحیح پرشیو کرتے ہیں صحیح انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ تو پھر جو ہے وہ نتائج پیدا ہوں گے جو یوں کہلیں فروٹ فل ریزلٹ اس وقت ملیں گے اگر سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے یا اس کی امپلیمنٹیشن میں غلطی ہو رہی ہے یا ان قوانین میں اللہ کے قوانین میں ہم نے کوئی انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ملائے ہوئے ہیں ان کو مکس اپ کر کے کوئی مذہب بنایا ہوا ہے اس کو رائج کیا ہوا ہے اس کی روح سے کامیابی نہیں ہوگی یہ دیکھیں یہ فتاک اللہ لا اللہ کم تشکرون میں نے اس کی ایسپلینیشن میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتائی ہیں اور یہی چیزیں جماعت صحابہ کو بتائی جاری تھی جنہوں نے جنگ بدل لڑی جنگ اہد لڑی اور آگے بھی جنگیں لڑی یہی قانون تھے ان کے لیے آج ہمارے لیے بھی یہی قانون ہے قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہی قانون ہے کہ کمزوری کو دور کیسے کرنا ہے یہ ہے وانتم عزیلہ کے الفاظ ہے دور کیسے کرنا ہے تو وہ سارا پروسس قرآن نے یہ فتاک اللہ اور لا اللہ کم تشکرون میں بتا دیا یہ ہے قرآن یہ قصے کہانیاں نہیں بیان کرتا یہ کوئی علف لیلوی داستانے بیان نہیں کرتا یہ اصول دیتا ہے ذابطے دیتا ہے اور وہ بڑے مختصر ہوتے ہیں اور ایک چیز اور جن میں رکھ لیں قرآن کے اندر قانون یا حکم بہت کام ہیں برائے نام ہیں چند قوانین ہیں چند حکم ہیں ان کو سمجھانے کے لیے اقوام گزشتہ کی مثالیں دی ہوئی ہیں یہ اس طرح سے ہے قرآن کریم کا سارا فوکس جو ہے وہ پریکٹیکل لائف کے اوپر ہے وہ انسان کو پریکٹیکل بنانا چاہتا ہے ہم نظریات میں الجے ہوئے ہیں وہ اصحابے کاف جو تھے وہ کتنے تھے ان کے کتے سمیت کتنے تھے اور کتے کے علاوہ کتنے تھے کتا کہاں بیٹھتا تھا اس کا موں کس طرف ہوتا تھا ہم ہم اس چکروں میں پڑے ہوئے ہیں اس نے وہ مکہ مار کے بندے کو کیوں مار دیا وہ کشتی میں سراغ کیوں کر دیا ہم ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں یعنی قرآن کا جو جو بیسک جو تعلیم ہے جو ایڈیوکیشن اس پر نہیں جائیں گی وہ جو سمبولک آیات ہیں جو یوں کہہ لیں کہ جو تشبیحات ہیں استعارات ہیں انہی میں الجے ہوئے ہیں جو اللہ کے جو یعنی وہ جو ابسٹریکٹ ریالٹیز ہیں جو ہم نے دیکھی نہیں ان کو سمجھانے کے لیے وہ جو میٹا فرز یوز کی ہیں قرآن نے بس انہی میں الجے ہوئے ہیں ان کے کوئی لفظی ترجمے کر کے لیکن جو تعلیم ہے جس سے کردار سازی ہوتی ہے کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے اس کی طرف نہیں آئیں گے بس چٹ پٹے کہانیاں یعنی قرآن سے بھی وہ علف لیلوی داستانیں جادو کسے کہانیاں وہ جو ہوتے ہیں علف لیلوی وہ اس طرح کی جو چیزیں جنوں کی وہ اس طرح کی چیزیں تلاش کرنا چاہتے ہیں اور وہ انہیں تفسیروں کی روپ میں ترجم کی روپ میں بنائی ہوئی ہیں اور اسی کے اوپر چلے جا رہے ہیں ایڈوکیشن جو پورشن قرآن کا جو اصل آنے کے لئے تیاری نہیں ان کو تفسیری کہانیاں سنائیں قرآن کی آیات کی جنوں سے ریلیٹڈ بنا بنا کر اپنی طرف سے اسی طرح وہ جو مریکلز ہیں وہ بڑے خوش ہوں گے وہ پھر بیٹھیں گے ان کی ذینی عیاشی کے لئے وہ گپ شپ کریں گے اپنی اس کو ذینی عیاشی کو تقویت دینے اس کو سیٹیسفائی کرنے کے لئے فضول قسم کی گفتگو کریں گے لیکن جو قرآن کا اصل پیغام ہے اس کی جو ایڈوکیشن ہے اس کے اوپر نہیں آئیں گے اس لئے پھر ذلیل و خوار بھی ہو رہے ہیں تو قرآن کریم کا اصول سمہ تتفق کرو اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں سمجھا کریں غور و فکر کیا کریں شکریہ